خانہ فرہنگ کے زیرے تمام اقلیم امامت کے آٹھ میں تاجدار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں ہفتہ امام رضا علیہ السلام منایا گیا اس سلسلے کی آخری تقریب تقسیم انعامات میں پارلیمانی سیکیریٹری میاں محمد اسلم ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ ڈاکٹر ابباز فاموری کانسل جنرل ایران علی نیکان مولانا احمد علی قصوری چیئرمن سیرت کانسل سید علی رضا قازمی مولانا ناظم رضا اترتی اور معروف نادخان پیر سید مقدس قازمی سمیت مختلف مقاذب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی خانہ فرہنگ کی جانب سے مختلف سکولوں کی طلبہ و طالبات کے معبین مصوری خطاتی حفظ قرآن اور سفر نامہ نویسی کے مقابلے منحقت کرائے گئے تھے تقریب میں چھے روز کے دوران نمائی پوزیشنز حاصل کرنے والوں کو انعامات سے نوازا گیا مقررین نے امام رضا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر سیر حاصل گفتگو کی جبکہ مقدس قازمی نے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منقبت امام رضا علیہ السلام پیش کی لگی ہے رازہ پور نور پر میری آنکھیں تڑپ رہا ہوں شب و روز حاضری کے لیے مولا رضا یا 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 مولا رضا میاں محمد اسلم نے پاک ایران دوستی کو سرہتے ہوئے ایسی تقریب کے احتمام پر خانہ فرہنگ کے انتظامیہ کو مبارک بات پیش کی ویسی خوبصورت ترکائی منقبت دونے سے بچوں میں کے ٹیلنٹ میں اضافہ ہوتا ہے ان کی ہارڈ ورکنگ میں اضافہ ہوتا ہے میں پاکستان ایران دوستی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا اس وقت سے پاک ایران دوستی قیم ہے اور انشاءاللہ قیم مدہم رہے ڈاکٹر اباس فاموری کا کہنا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کے یوم ولادت پر دنیا بھر میں خانہ فرہنگ کے ذریعہ تمام تقاریب مناقض کی جاتی ہیں جو خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں کے علم اور ذہانت میں اضافہ کا باعث بنتی ہیں مقابلوں میں نمائی پوزیشنز حاصل کرنے والے بچوں نے بھی اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خانہ فرہنگ علم و فن کے خدمت کر رہا ہے آج ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں ہمارے بچے اور نوجوان اسلامی علم و فنوں سے یک سر بے بہرہ ہیں ایسی تقاریب سے نہ صرف ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ یہ ان کی تربیت میں بھی معامل ثابت ہوتی ہیں کیمرمین سید میراج کے ساتھ رفت عباس سٹی فارٹی ٹو